نوے کی دہائی میں ایک چہرہ سب کا جانا پہچانا تھا صبح ہوتے ہی سب ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا یہ سب کے پسندیدہ چاچا جی تھے دنیا جنہیں مستنصر حسین تارڑ کے نام سے جانتی ہے جو عدبی دنیا میں دور حاضر کا معروف نام ہے وہ نہ صرف کامیاب تری ناول نگار اور سفر نامہ نگار ہیں بلکہ اداکار نامور میز بان اور کولم نویز بھی ہیں عدب کی اتنی سنفوں سے تعلق اور ٹیلی ویئن سے وابستگی کی وجہ سے شاید ہی کوئی ایسا پاکستانی ہو جو مستنصر حسین تارڑ کے نام سے واقف نہ ہو مستنصر حسین تارڑ نے یکم مارچ 1949 کو لہور میں آنکھ کھولی آپ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں آپ کا نام عباسی خلیفہ مستنصر کے نام پر مستنصر حسین رکھا گیا والد گجرات کے ایک کسان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مستنصر حسین تارڑ کا بچپن لہور کے مشہور لکشمی منشن میں گزرا جہاں سعادت حسن منٹو جیسے لکھاری ان کے پڑوس میں قیام پذیر تھے مستنصر حسین تارڑ نے مشن ہائی سکول مسلم موڈل ہائی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا انٹر کے بعد ان کے والد نے انہیں ٹیکسٹائل انجنیرنگ کی تعلیم کے لیے برطانیہ بھیج دیا انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی ساتھ ہی یورپ کے مختلف ممالک کی سیاحت بھی شروع کر دی فنون لطیفہ کے مختلف پہلووں کو بھی سیکھتے رہے وطن واپسی پر انہوں نے پی ٹی وی کا روح کیا اور پرانی باتوں ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا اور کئی ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھائے انیس سو چوہتر میں آدھی رات کا سورج ڈرامے سے بطور مصنف ڈراما نگاری کا آغاز کیا پھر شہیر ہزاروں راستے پرندے سورج کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت ایک افسانہ کلاش اور فریب جیسے شہکار ڈرامے پی ٹی وی کو دیئے وہ اداکاری تو کر رہے تھے لیکن لکھنا ان کا پہلا شوق تھا ان کے کلم سے پہلا ناول پیار کا پہلا شہر شائع ہوتے ہی ہاتھوں ہاتھ بکا اور سپر ہٹ ثابت ہوا تارڑ بہاؤ راک خسو خاشاک زمانے اور اے غزال شب جیسے شہرہ آفاق ناول کے لکھاری بھی ہیں راک کو انیس سو نینانوے میں بہترین ناول کا وزیرعظم عدبی ایوارڈ بھی دیا گیا مستنصر حسین تارڑ جب یورپ میں تھے تو ان میں سیاحت کا شوق پرمان چڑھا اسی شوق کی تکمیل کے لیے وہ انیس سو ستاون میں روس میں ہونے والے یوت فیسٹیول میں گئے جس کے سفر کی روداد انیس سو انسٹھ میں شائع ہوئی یہ ان کے سفر ناموں کا نکتہ آغاز تھا تارڑ صاحب نے سفر نامہ نگاری کو ایک ایسی جہد دی جس نے اردو سفر نامے کو میراج پر پنچا دیا چٹھارے دار زبان کلام کی خوبصورتی حصے مزاہہ نفسیاتی رنگ اور مشاہدے کی گہرائی نے مستنصر حسین تارڑ کی تحریر میں ایسا اثر پیدا کیا کہ وہ لکھتے چلے گئے اور لوگ پڑھتے چلے گئے انیس سو اکتر میں ان کا سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں شائع ہوا جس نے آتے ہی دھوم مچا دی نکلے تیری تلاش میں مستنصر حسین تارڑ کے یورپ کے دورے کا احوال ہے سترہ ممالک کا یہ سفر انہوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے نہیں کیا بلکہ زمینی رستہ اختیار کیا وہ کہتے ہیں جہاز کا سفر زمین سے تمام ناتے منقطع کر دیتا ہے اور مجھے یہ جدائی پسند نہیں میں نے زمینی راستوں کا انتخاب کیا تاکہ مجھے وسطوں اور فاصلوں کا احساس ہو نہ کہ صرف خلاؤں کا اس سفر کا آغاز کابل کی طرف روانگی سے ہوا جو بزریہ بس تیہ کیا گیا افغانستان کی تاریخ افغانیوں کے طور طریقے سب ہی مستنصر حسین تارڑ کی نگاہ سے دیکھنے میں پر اثر معلوم ہوتے ہیں افغانستان کے بعد اگلا پڑاؤ ایران کا تھا انہوں نے ایران کی سیاحت کے دوران وہاں موجود زیارتوں کی امدہ منظر کشی کی اگلی منزل استمبول تھی جس کا سفر بزریہ ریل تیہ کیا مسلم تاریخ کے گمشدہ اوراک سے نکال کے لائے ہوئے اکتاباسات روح کو گرما دیتے ہیں مستنصر حسین تارڑ نے ترکی سے آگے یورپ کا سفر جاری رکھا پیریس، کوپنہیگن، فرنکفرٹ، سٹاک ہوم سے ہوتے ہوئے سفر کی آخری منزل لندن تک پہنچے ان تمام ممالک کی سیر مستنصر حسین تارڑ نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی ہے وہ اپنا سفری حیمہ ساتھ رکھتے کبھی کبھی راہ پر چلتی گاڑیوں سے لفٹ لینا پڑتی یہ سارے پہلو ان کے ساتھ ہونے والے مختلف اتفاق ہیں جو سفر نامے کو مقبول بناتے ہیں نکلے تیری تلاش میں کے بعد مستنصر حسین تارڑ نے اندلس میں اجنبی خانہ بدوش، نانگا پربت، نیپال نگری، سفر شمال کے سنو لیک، کالاش، پتلی پیکنگ کی، شمشال بے مثال کارین کو یہ سفر نامے پڑتے ہوئے احساس ہوتا جیسے وہ مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں تحریر کی شگفتگی، مزہہ، سلیس زبان انہیں ساتھ جڑا رہنے پر مجبور کر دیتی مستنصر حسین تارڑ کے کم و بیش تمام سفر نامے ان تمام خصوصیات کے حامل ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ مقبول عام ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد بھی پڑے جا رہے ہیں مستنصر حسین تارڑ نے سفر ناموں کو دلچسپ بنانے کے لیے ان میں فکشن بھی شامل کیا ہے ان کے مطابق سفر ناموں میں فکشن شامل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب بھی کوئی شخص ایک جگہ دیکھتا ہے اور پھر اسے کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس میں فکشن آ ہی جاتا ہے پی ٹی وی نے صبح کی نشریات شروع کی تو مستنصر حسین تارڑ کے مسکراتے چہرے نے ایسا رنگ جمایا کہ آج تک کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا چاچا جی کے طور پر وہ دلوں پر ایسا چھائے کیا چھوٹا کیا بڑا ہر عمر کے لوگوں کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز انکر بن گئے الیکشن کی ٹرانسمیشنز میں بھی وہ ماہرانہ تفسرے کرتے نظر آئے مستنصر حسین تارڑ کو ان کی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور وزیراعظم عدبی ایوارڈ سمیت متعدد اہم ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے اب تک مستنصر حسین تارڑ کے اکتیس سفر نامے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں جبکہ دو ناولٹ دو افسانوں کے مجموعے اور تین کتابیں خاکوں اور خطوں پر مشتمل ہیں ان کے لکھے ہوئے ٹرامو کی تعداد ساتھ ہے جبکہ کولمز کے تیرہ مجموعے بھی شاملے اشاعت ہیں وہ ایک درجن کے قریب ناول بھی لکھ چکے ہیں مستنصر حسین تارڑ آج بھی لکھ رہے ہیں ان کے کولمز اخبارات اور اسائل میں بقائدگی سے شائع ہوتے ہیں ان کی کئی کتابوں کے تراجم انگریزی سمیت کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں روس کی موسکو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ان کے ناول وہاں کے نساب کا حصہ بھی ہے مستنصر حسین تارڑ نے انیس سو ستر میں شادی کی ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے وہ لاہور میں رہائش پذیر اور ایک خوشحال زندگی بسر کا رہے ہیں اپنے گھر میں مطالعہ کے لیے گوشہ آفیت میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں صبح کی سہر کو ضروری سمجھتے ہیں اور اکثر صبح کی سہر کو آنے والوں کو مفید ٹپس دیتے ہیں ناظرین مشاہیر پاکستان سلسلے کا ہمارا مقصد نئی نسل کو ان عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے جنہوں نے اپنے فن سے خود کو پوری دنیا میں منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا شاید انہی میں سے ایک کہانی ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بن جائے اور وہ بھی اپنے پیشن سے اپنا اور ملک پاکستان کا نام روشن کر دیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں موسیقی